نریند موڈی نریند موڈی دگجوں کو منتری منڈل سے باہر رکھا گیا ورش نیتاؤں کے بیٹوں کو بھی منتری منڈل میں جگہ نہیں دی گئی کہیں ایسے نیتا تھے جو انتظار میں تھے ویدیش میں جمع کالے دھن کی جانچ کو لے کر ایسائٹی کا گٹھن کیا گیا منتریوں اور سانسدوں کو پیٹ چھونے سے بچنے کے لیے کہا گیا چاپلوسی سے بچنے کے لیے کہا گیا رشتہ داروں کو نیجی سٹاف بھرتی نہ کرانے کے آدیش دیے گئے جی او ایم اور ای جی او ایم کی پرمپرہ کو ہی ختم کیا گیا منتریوں کے لیے سو دن کے اجنڈے کی بات کہی گئی ریلی آتری کرائے میں چودہ دشمد دو فیصدی کا اضافہ ہوا مال بھاڑے میں ساڑھے چھین فیصدی کا اضافہ ہوا نئی کارے نہیں خریدیں گے کوئی بھی منتری آٹو ادیو کو ادبات کر راحت دینے کی بات کہی گئی شپت گرہن میں پاکستان سمیت ساڑھ دیشوں کے بڑے نیتاؤں کو بلایا گیا تو کئی ایسی اچھی بات ہی کام کے موڈ میں نظر آئے اور خاص طور سے بیوروکرسی کو یہ کہنا کہ آپ فیصلے لیجئے آپ ہچکچائیے نہیں بولڈ فیصلے لیجئے صاف طور پر یہ کہنے کی کوشش کی یو پی اے ون اور ٹو کے دوران جو پالیسی پرالیسز رہا گیا کم سے کم اس سے نیجات ملے تو چار ہفتے ہو چکے ہیں موڈی سرکار بنے اچھے دنوں کے وائدے کے ساتھ وہ آئے تھے ہفتے در ہفتے کی رپورٹ کٹ اب آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہفتے میں اٹھائیس مائی کو رشتہ داروں کو بطور پرسنل سٹاف بھرتی نہ کیے جانے کی بات کہی گئی انتیس مائی کو موڈی نے دس اہم نیتیوں کا بھی اعلان کیا اکتیس مائی کو جی او ایم اور ای جی او ایم کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا گیا چھبیس مائی کو ساکھ دیشوں کے راشترہ دھکشوں کی موجودگی میں ہی شاپت لی اب دوسرے ہفتے کی بات کرتے ہیں دو جون کو موڈی پہلی بار اپنے منتریوں سے ملے تین جون کو کینزیر گرامین وکاس منتری گوپینات منڈی کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی چار جون کو سنسط کا پہلا سطر شروع ہوا موڈی کا سنسط میں پہلا دن تھا پانچ جون اپنے پہلے ودیشی دورے کے لیے وہ بھٹان پہنچے انہوں نے کہا بھٹان ان کے دل کے قریب ہے نو جون کو راشترہ پتی پرنم مقرجی کا سطر میں ابھی بھاشن تھا دس جون کو راشترہ پتی کے ابھی بھاشن کو لے کر چرچہ ہوئی گیارہ جون کو پردھان منتری موڈی کا سنسط میں پہلا بھاشن ہوا بارہ جون کو آئی بی کی رپورٹ پر پی ایم او نے منترالیوں سے انجیوز کی جانکاری مانگی گرین پیس ویواد بھی شروع ہو گیا اس کو لے کر جمہو کشمیر میں پاکستان کی اور موڈی سے جو سیز فائر اولنگن ہوا تھا اس پر موڈی نے باقاعدہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھا کی اور اس کے بعد وہ بھٹان دورے پر گئے حالانکہ پہلے ہی ہمانا جا گیا تھا جاپان کا دورہ ان کا پہلا ہوگا لیکن جاپان کا دورہ اب سگت کر دیا گیا ہے بھٹان وہ گئے انیس جون کو منتریوں کو کہا گیا کہ وہ نجی جو سٹاف ہیں اس میں اپنے رشتداروں کو جانکار لوگوں کو نہ رکھیں بلکہ اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ باقاعدہ آئی بھی چیک ہوگی بیک گراؤنڈ چیکس ہوں گی تو کل ملا کر موڈی نے ابھی ان چار ہفتوں میں ہفتہ در ہفتہ جو ہم نے آپ کو آخلا دکھایا ہے بولڈ فیصلے ضرور لیے ہیں لیکن جو اچھے دنوں کا وعدہ کیا تھا وہ آئے یا نہیں آئے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے بیٹے ایک مہینے میں موڈی سرکار نے تمام فیصلے کیے موڈی سرکار کے کام کاج پر کیا ہے دلی کی جنتہ کی رائے یہ جانے کی کوشش کی میری سہی ہوگی رجیش شربانی موڈی سرکار کو آج ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے اس سرکار نے کئی کڑے فیصلے لیے تو کئی نرم فیصلے بھی لیے کون سے ایسے فیصلے تھے جن کو لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور کون سے ایسے فیصلے تھے جن سے لوگ اتفاق نہیں رکھتے اسی پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے میری ساتھ کچھ یووہ یہاں پر موجود ہیں نرمدر موڈی نے سب سے یادہ یووہوں کو کہا تھا کہ وہ ووٹ کریں آنکھے کیونکہ وہ دیش کا بھوشے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کہ موڈی سرکار کے کون سے فیصلے انہیں اچھے لگے اور کون سے برے لگے یہ بتائیے کہ آج ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے موڈی سرکار کون سی چیز اس سرکار میں اچھی لگی اور کون سی اچھی نہیں لگی دیکھیں جب لوگ سب ایلیکشن چلے تھے تو کونگریس کے بیچے بہت ہائی تو باتا گپلے ہو رہے ہیں کون ویلت ہوا یہ ہوا بہت بڑے بڑے سکیم پکڑے گئے تو ان لوگوں نے بہت کچھ دکھایا جو اچھی بات تھی لیکن ایلیکشن ہونے کے بعد ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جیسے ابھی آپ نے سناو گا مومڈنس کے لیے بھی انہوں نے کمپیٹرائز کرنے کے لیے بولا ہے بہت ساری مندرگا کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں اندرہ آواز یوجنا بہت ساری دوبارہ آ رہی ہیں لیکن دکھت یہ ہو رہی ہے سب کے لیے بجٹ تو تیار ہو رہے ہیں گنگا بجٹ تیار ہو رہے ہیں لیکن ابھی اپلیکیشن کہیں سے شروع نہیں ہوا ہے مطلب آپ کا کہنے کے مطلب ہے کہ بنا دیئے گئے ہیں لیکن انہیں ابھی لاغو نہیں کیا گیا یہ چیز بری ہے اور بنا دیئے گئے ہیں یہ اچھی نہیں میں اس بات سے تھوڑا ہزلی اعظم ہو دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ اس بات کو کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیونکہ کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ اندر ہے آپ بتائیے کہ اس سرکار میں کونسی اچھی بات لگی اور کونسی آپ کو بات سے آپ اتفاق نہیں رکھے نہیں بہت سی چیزیں جو موڈی جی نے بولا تھا کہ ہم اچھے کام کریں گے یہ سب چیزیں بٹ جو عام آدمی ہے اس کے لیے کچھ فائدہ مجھے لگتا نہیں ابھی تک نظر آ رہا ہے کیونکہ جو مہنگا یہ دن پہ دن دوبارہ بڑھتی جا رہی ہے مگر ہو سکتا ہے موڈی جی کچھ کر پائیں یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ یہ بتائیے موڈی سرکار کو آج ایک مہیلہ پورا ہو گیا ہے اس سرکار میں کونسی اچھی چیز لگی ہے آپ کو کونسی چیز آپ کو جو اتفاق نہیں رکھتے جو بری لگی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کالا دن جو ہمارے سرس بینک میں بہت سارا پڑھا ہوا ہے وہ ہماری سرکار واپس لانے کے لیے پوری پریاز کر رہی ہے جو کافی ٹائم سے رکا پڑھا تھا وہ آج پورا ہونے جا رہا ہے ایسا ہم سوچ رہے ہیں اور ہفیلی ایسا ہوگا دیکھیں کئی لوگوں کی الگ الگ مانیتا ہے کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیے ایک مہینہ آج پورا ہو گیا ہے کونسی اچھی بات لگی سرکار میں کونسی بات آپ اتفاق نہیں رکھتے کونسی بری سرکار کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے بریشتر چاہ رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں لگام لگانے میں ضرور ملد ملے گی لیکن موڈی سرکار کی ایک سب سے جو گلت بات یہ لگی کونسی اچھی بات تھی جو پشلی سرکار نے کری تھی اور اس سرکار نے بند کر دیئے نوجوانوں کی بات جواب کر رہے تھے ایک آئی سیٹی یوزنا چلتی ہے جو سب ہی اسٹیٹ کو چلانے کو دی گئی تھی لیکن اس سرکار نے آتے پوری یوزنا کو بند کر دیئے ایک دم اب ہوں اسی کیلئے یہاں پہ جنتر منتر جا رہے ہیں ہماری پوری ٹیم آئی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ تمام ایسے لوگ ہیں الگ الگ لوگوں کی الگ لگ رہے ہیں کئی باتیں ان لوگوں کو اس سرکار کی اچھی لگی تو کئی باتیں بری لگی لیکن جو ایک گوھر کرنے والی بات یہ ہے جو یوہ ورگیا ان کا یہ کہنا ہے کہ نیتیاں تو تمام بنی لیکن ابھی تک انہیں لاغو نہیں کیا گیا نیتیاں بنانے کو لے کے یہ موڈی سرکار کو پکش کرتے ہیں موڈی سرکار کے پکش میں ہیں لیکن اس بات سے بھی نرازگی ان کو ہے کہ ان نیتیوں کو ابھی تک لاغو نہیں کیا گیا سجنی شرما ڈلی ایڈیا نیوز چلیے ڈلی کی جنتہ نے کیا کچھ کہا یہ تو آپ نے سن دیا لیکن لخناؤں کی جنتہ کیا کہہ رہی ہے ان کے اچھے دن آئی یا نہیں اب یہ پتہ لگاتے ہیں وپن چوبے پتہ لگا رہے ہیں موڈی سرکار کو آج شفت لیے ہوئے ایک مہینے ہو گئے لیکن ایک مہینوں میں کیا بدعاب آیا کیا چیزیں بدلی کیا مہنگائی گھٹی کیا آدمی کو راحت ملی اور کیا جس سپنے کے ساتھ ہندوستان کی جنتہ نے موڈی کو پردھان منتری بنایا تھا کیا وہ سپنہ پورا ہو رہا ہے اور اس سپنے کو لے کر ہندوستان کی جنتہ کیا کچھ سوچتی ہے اس بات کو جاننے کے لیے ہم لکھنیوں کی ایک چھوٹی سی چائے کے دکان پر ہیں جہاں پر اکثر صوبہ صوبہ چائے کی چسکیوں کے ساتھ راجنیت کی چرچہ ضرور ہوتی ہے سموسے بن رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں چائے ہے اور چائے کی چسکیا لی جاری ہے اور چرچہ راجنیت کی ہی ہو رہی ہے تب ہی ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور لوگوں سے جانیں گے دکاندار سے بھی بات کریں گے اور لوگوں کی فیلنگ کو جانے کی کوشش کریں گے کہ آج ایک مہینے بعد ہندوستان کی جنتہ اور خاص کر لکھنیوں کی جنتہ موڈی سرکار اور موڈی کے بارے میں کیا کچھ سوچتی ہے سب سے پہلے کچھ لوگوں سے بات کر لیتے ہیں پھر دکانداروں سے بات کریں گے سر چائے پی رہے ہیں آپ چینی مہنگی ہو گئی ہے ایک مہینے سرکار نے پورے کر لیے ہیں کیا کہنا ہے اسے ایک مہینے کی سرکار پر اب انہوں نے کہا ہے کہ کڑوی دوا کھلانی پڑے گی تھوڑے دن تو ہم لوگ کھا لیں گے دو تین سال دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے سرکار ست سال کانگریس رہی دیکھتے ہیں ابھی تو کوئی مجھے ڈیفرنس محسوس نہیں ہو رہا پہلی سرکار میں اور اس سرکار میں جو کڑے قدم وہ اٹھا رہے تھے وہی کڑے قدم ان کو اٹھانے پڑا رہے ہیں ایکنومک ریشیشن ان کو کنٹرول کرنا ہی کرنا پڑے گا آپ بتائیے آپ لگتا ہے کہ ایک مہنے میں چیزیں بدلی ہیں بہت سارے باتیں کہے گئے تھے بہت لمبی لمبی باتیں کی جا رہی تھیں ایک مہنے میں کچھ بھی ڈیفرنس آیا ہے ڈیفرنس آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا لوگ ابھی سے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفرنس آئے ڈیفرنس آئے ڈیفرنس آئے بٹ جو چیز پیچھے سے چلی آ رہی ہیں پیچھے کا مطلب ہے اور گورنمنٹ اور گورنمنٹ کوئی بھی ہو سکتی کانگریرس ہو یا جو بھی تھی گورنمنٹ اس پالیسیز کو چینج کرنے میں ٹائم تو لگے گا اب ابھی ادھر کیا ہو رہا ہر چیز میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ موڑی نے جو بھی کہا اس چیز کے کلوئے دن ہیں یا اچھے دن ہیں تو ان کو کام کرنے کا موقع تو دینا چاہیے دو روپے چینی بڑھ گئی چار روپے پیٹرول بڑھ جائے گا چھے روپے گیس بڑھ جائے گی ٹھیک ہے وہ جائز ہے کیونکہ جو چیز ریگلر پروسس میں ہو رہا ہے وہی وہ کر رہے ہیں اس کے الگ ہتھ کے نہیں کر رہے ہیں اگر ریل کا قرآن نہیں بڑھائیں گے تو بجٹ کیسے بڑھے گا بھئی اور چیزیں کیسے ہوں گی تو ان کو بھی تو ٹائم دیجئے لوگوں کا ایکسپیکٹیشن یہ ہو رہا ہے کہ مہدی جی گورنمنٹ میں آئے انہوں نے ایک چھڑی گھمائی اور دیش صدہ دیا ہے ان کو بھی اتنا ہی ٹائم ملنا چاہیے جتنا اور گورنمنٹ کو ملا ہے جتنا اور گورنمنٹ کو ملا ہے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بدل رہے ہیں وعدے پورے ہو رہے ہیں عام آدمی کو راحت مل رہے ہیں اس ایک مہینے کی سرکار میں کیا راحت محسوس کرتے ہیں کیا بدلاؤ محسوس کر رہے ہیں ایک مہینے میں تو راحت نہیں محسوس ہوں کہ میں انتجار کرنا پڑے گا ریجلڈ اچھا آئے گا اور کسی کا لب ایک مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ساید بھانسل میں ایک لائن انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے ابھی گڑے بننے ہیں تو ابھی گڑے بننے کا بھی ٹائم ہے جو کانگریس لوگ خود گئے ہیں اس کو بھاننا بھی پڑے گا اور کسی چیز کا عارتی بھانستہ مجبوط کرنے کے لیے ٹیکس یا کوئی بھی چیز مہینگے بڑھتی ہے اس کا بھی سواگت کرنا چاہیے آپ سواگت کرنے کی بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ ایک شاپ کیپر جو ہے جس چائے کی دکان کے مالک ہے وہ سموسہ بنا رہے ہیں کیا بن رہی ہے یہ جو ہے خستے کا میدہ سان رہے ہیں خستے کا میدہ سان رہے ہیں اب تو میدہ سستہ ہو گیا مودی کی سرکار بن گی راحت مل گئی ہوگی راحت ملی ہے لیکن بھائی اور دن بھی راحت مل سکتی ہے ایک مہینے میں جیسا وادہ تھا جو کہا تھا نریند مودی نے بھاشروں میں کہ عام آدمی کو راحت ملے گی سب چیز سستہ ہو جائے گا ہمارا گریب کو مضبوط کریں گے بدلی ہیں چیزیں ہاں بدل نہیں بدلنے کو سساورو پھی ہوئی ہے مہنگا ہوا چیزیں سستی ہوئی ہیں مہنگا بھی ہوا جیسے آلو ہے پیاج ہے بہت سے چیزیں ہیں جو ایسی مہین ہی ملک تو کئیوں کا کہنا ہے کہ مودی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے چیزوں کو بدلنے میں تھوڑا وقت لگے گا اور شہروں کی رائے بھی آپ کو دکھائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد اور نیتاؤں کا کیا کہنا ہے یہ بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد تیز دن منیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کے وعدے کے ساتھ مودی پردھان منتری تو بن گئے اب تیز دن کیسے گزرے نیتاؤں کی جماعت کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے سنتے ہیں جو پچھلے دس ورش میں یہ کہتے رہے جب بپکش میں تھے اس کے ٹھیک وپریت اور اولٹ انہوں نے کام کیا ہے مہنگائی کے اوپر نینترن پانے میں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھائے اور اس کے وپریت جتنا بھار عام آدمی کے اوپر یہ ڈال سکتے تھے ریل کے قرائے بڑھا کر اور باقی ایسے قدم اٹھا کر وہ سارے قدم انہوں نے پچھلے ایک مہینے میں اٹھائے ہیں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والے سالوں میں نہیں آنے والے مہینوں میں عام آدمی کا کچھومبر نکل جائے گا اور جو اچھے دن کے وائدے انہوں نے کیے تھے اس کا صحیح معنی لوگوں کے سامنے آ جائے گا عام جنتہ کے لئے دریل کے دام بڑھا دیں عام جنتہ کے لئے یہ جو وعدہ جو کیا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں وہ دن اب لگ رہے ہیں کہ اس کے اندر عام لوگوں کے اوپر یہ آرتک بوجھ اور بڑھ رہا ہے بہت ہی تیزی سے ایل اچھناو کے اندر لوگوں نے اس آدھار پر وہ ڈالیں کہ جو بھی سرکار آئے گی وہ ہمیں راہت دلوائے گی وہ راہت کی جگہ ہے اب جو ہے الٹا بوجھ یہ ہے ریکارڈ آپ کے تیز دن کا میں سرکار کو بنی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اس پہ ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا ریل کا کرایا بڑھانے سے مہنگائی کم ہوگی کیا ڈیزل کا کرایا بڑھانے سے مہنگائی کم ہوگی یہ سنبھاؤ نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس دشا میں سرکار جا رہی ہے مودی جی کی سرکار اور سرکار کے سبھی منتری اور ان منتریوں میں منترالےوں میں کام کرنے والے سبھی ادھکاری گھنے جس پرکار کا سرطال ملا کر کے جتنی سترکتہ اور سجگتہ سے کام کر رہے ہیں اس کے بہت اچھے پرنام آنے ہی ہیں اور جیسا منڈٹ ابھی ملا ہم کو دوہجار چہودہ میں اس سے زیادہ اچھا منڈٹ ہم کو دوہجار انیس میں ملے گا تو ابھی آپ نے سنا کس طرح سے سبزیوں کے دان جو بڑھ رہے ہیں اس کا ذکر ہوا اس کو لے کر کئی بیٹکو کا دوہ اور مودی خود کر چکے ہیں سچیو لیول پہ بیروکریٹس کے لیول پہ بھی میٹنگیں ہو چکی ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن کرشی منتری رادہ موہن سنگھ کا کیا کچھ کہنا ہے ہمارے ساہی ہوگی راکی سنگھ نے ان سے بات کی سرکار نے تیس دن پورے کر لیے ہمارے ساتھ کینڈری کرشی منتری رادہ موہن سن صاحب رادہ موہن سن صاحب تیس دن کام کا جیسا رہا ہے دیکھو سوال تیس دن کا نہیں ہے سوال ہے کہ پانچ سال کی یہ اوسر ملا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سرکار کی پراتھکتہ میں کھرشی اور کشان ہے اور اس درشی سے کئی پرکار کی جوزنائے بھی ہماری بن رہی ہے اور آشت پتی جی نے بھی اپنے بیوہشن میں جو باتیں کہیں ہیں اس کا صاف سنکیت ہے کہ ہماری پراتھکتہ میں کھرشی اور کشان ہوگا اور پانچ برس کا موقع ملا ہے نشید روح سے پانچ برس کے اندر ہم گاؤں کو مجبوط بنائیں گے کشان کو مجبوط بنائیں گے اور دیس بھی مجبوط بنے گا جنتہ کی کافی امیدیں ہیں موڈی سرکار سے اس پر کس طرح سے آپ کا منطرہ لے کام کر رہا ہے میں نے بتایا آپ کو پوچھیں گے کہ تین دن میں کیا کیا تیس دن میں کیا کیا تو اس کا کوئی اتر نہیں ہمارا لاؤں رینج ہماری جوزنائیں بن رہی ہے جس کے دورگامی پرنام ہوں گے اور ابھی کچھ بسنگتی آدھی دکھائی دیتی ہوگی تو دوس ورسوں کے اندر ایک بہوستہ چر لہی تھی دیس میں اس کے بھی تو پرنام ابھی آئیں گے اور ہم جو کچھ کرتب کریں گے اس کے پرنام آنے والے سمیں میں آئیں گے ساب طور پر رادہ مہن سنگھ کا کہنا ہے کہ جس طرح سے جو لوگوں کی اپیکشان ہیں اس پر کھرا اترنے کی کوشش کرے گی کرچی منترال ہے کیمران پنکے کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیو جلی چلیے ایک مہینے میں اچھے دن بھلے ہی نہیں لیکن کم سے کم دوزار انیس سے پہلے تو آ جائیں